بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو جی یہ دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور جو ہے بادل جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور دھوب جو تھی نکلی بھی وہ ختم ہو رہی ہے اور صبح صبح دھوب تھی اور آج میں بنا رہی ہوں کراچی کی مشہور کڑھائی ہے بھرنس روڈ کی تو وہ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے چکن ٹوماٹر چاہیے چار ادد دہی ایک پیالی ہری مرچ چاہیے ادرک چاہیے دھنیا کٹاوہ بری اور مسالوں میں گول لال مرچ جو ہوتی ہے وہ چاہیے سوکہ دھنیا پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر ہے کالی مرچ پاوڈر ہے اور نمک ہے اور ساتھ میں ایک پیالی دہی ہے اور مسالے جو ہیں وہ اپنے حساب سے ڈل سکتے ہیں نمک جو ہے ایک ٹی سپون ہے کالی مرچ جو ہے وہ بھی ایک ٹی سپون ہے سرخ مرچ جو ہے وہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہے گول جو لال مرچیں ہیں وہ تقیباً جو ہے دس عدد تھی اور ٹوماٹر چار عدد تھے اور ایک کلو چکن ہے جی میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے چکن جو ہے وہ ایک کیجی وہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اتنا آئل میں فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر جو ہے اچھا سے لائٹ گولڈن سا ہو جائے مجھے ڈارک نہیں کرنا مجھے لائٹ گولڈن سا کلر اس کو کرنا ہے اور میں اس کو اچھے سے آئل میں مکس کر رہی ہوں تاکہ ایک چپک جاتا ہے نا جیسے آئل میں جاتے ہی چکن وہ نہیں ہوگا اور اب جو سے اس کا کلر چینج ہو گیا اور یہ لائٹ سا سٹارٹ ہو گیا ہونا تو اب جو ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا بہت اچھا کلر آنے لگ گیا تھا لائٹ سا تو اب میں نے اس کے اوپر یہ جو چار ٹوماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں اور ٹوماٹر جو تھے یہ ان کے چلکیں نہیں اتا رہی ہیں یہ ویسے ہی چار تھے اور ویسے ہی میں نے کٹ دیئے جھرہ چھوٹے سائز میں کٹے ہیں جلدی سے زرہ مکس ہو جائیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر یہ دس بارہ جل گول لال مرز تھی دھنیا پاوڈر ریڈ چلی اور بلیک پیپر اور سالٹ جو تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ان مسالوں کو اور ٹوماٹر کو چکن کے ساتھ میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈھاپ کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ کنیشن ہے چکن کا بھی پانی ریلیز ہوا ہے ٹوماٹر جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہو کے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور اب جو ہے اس کنیشن میں میں اس کے اندر دہیں ڈالنا ہے اور وہ میں نے ڈالا ہے ایک پیالی اور ایک پیالی سے زرہ کم ہی تھا وہ دہیں ڈالا ہے اور دہیں جو ہے اب میں اچھے سے مکس کر کے اب میں اس کو ڈھاپوں گی نہیں اسی طرح یہ دس سے پندر منٹ پکے گا تاکہ جو ہے اس کا جو دہیں کا پانی خوشک ہو جائے چکن کا جو اپنا پانی نکلاوا تھا وہ خوشک ہو جائے اچھے سے تو میں ان کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ ہے کہ جب تک اس کا جو ہے یہ پانی جو ہے ختم نہیں ہوتا دہیں کا تب تک بینہ ڈھاپے میں اس کو پکاؤں گی پانچ سے چھے منٹ پکانے کے بعد اب اس کے اندر میں تھوڑی سی ادھرک اور تھوڑی دو سے تین ادد کٹیوی ہری مرس جو ہوتی ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں نے دھنیا ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں ٹو سے تھری منٹ کے لئے ڈھاپ کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ٹو سے تھری منٹ ڈھاپنے کے بعد یہ دیکھیں کڑھائی جو تھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی تھی آئل بھی سیپرٹ ہو گیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور یہ میں نے ڈیش آؤٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ادھرک ہری مرچ اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر زیادہ یہ چیزیں نہیں جاتی کیونکہ پہلے ہی یہ سپائسی ہوتی ہے کافی تو یہ چیزیں تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی یہ کڑھائی بنی تھی اور اب جو ہے میں کافی پینے لگی ہوں کافی کا یہ ہے کہ یہ کافی میں نے بنائی تھی دو دن پہلے دو دن پہلے بنانے کا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ چار ٹیبل سپون پانچ ٹیبل سپون میں نے کافی لی تھی اور اس کے اندر سات آٹھ ٹیبل سپون بھر کے میں نے چینی ڈالی فائیو ٹیبل سپون پانی ڈال کے میں نے اسے بیٹ کر لیا اور ایک فلفی سا جو اس کا ٹیکچر ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور یہ پورا ویک آرام سے ہی کافی تیار ہوتا ہے جب کافی پینی ہو تو اس کو کپ میں ڈالیں اوپر گرم دودھ ہے وہ ڈالیں اور آپ کی کافی ریڈی ہے اور دودھ جو تھا وہ اس وقت میرے پاس سبید آیا نہیں تھا تو پھر میں نے یہ خوشک دودھ جو ہوتا ہے یہ یوز کر رہی ہوں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب بھر کے اس کے اندر کپ میں کافی ڈالی ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں یہ خوشک دودھ پاودر جو ہوتا ہے پاودر مل کے یہ ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے تو یہ ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں اس کے بعد ڈسپینسر سے اس کے اوپر گرم پانی ڈالوں گی اور یہ دیکھیں جی اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور بہت ہی مزددار سی کافی جھٹ پٹ ریڈی ہے یہ پورا ویگ جو ہے اس طرح کافی بن کے رہ جاتی ہے بڑے آرام سے رہ جاتی ہے جب آپ کو بنانی ہو ایزیلی بن جاتی ہے تو میں آج کل سردی بہت ہے تو فوری طور پر کافی ریڈی ہو جاتی ہے تو بس یہ میں اور میرے ہزبن کافی انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ اور اب آپ سے ملاقات ہوگی یہ نیکس فلوک میں اللہ حافظ